ندیم رضا کے سلام بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی جو مسلسل انتشار خلفشار اور ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے اور ڈی چاک پر جو اتجاج کی کال دی ہے پندرہ اکٹوبر کو اس میں مزید پارٹی تقسیم دکھائی دے رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنوے باقاعدہ طور پر دو گروپوں میں تقسیم ہو چکے ہیں پندرہ اکٹوبر کو ڈی چاک اتجاج کی کال میرے خیال میں واپس لے لی جائے گی اور اس سے پہلے جو ان کا دلینا مطالبہ ہے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے اڈیالوجین ملاقات کی وہ بھی کرا دی جائے گی اگر تحریک انصاف نہیں مانتی تو ریاست سخت ایکشن لے گی کیونکہ اسلام آباد میں شنگائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ہو رہا ہے اور دنیا بھر کے بیشتروں کئی ممالک کے اہم رہنما اس میں شرکت کے لیے اسلام آباد آ رہے ہیں تو بات آج یہی کرنی ہے اور میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ڈی چاک کے اوپر اتجاج کی کال پندرہ اکٹوبر کی یہ واپس لے لی جائے گی اور کیونکہ اس میں واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ پور اور تخصیم کا شکار ہے جو ایک ایک سیاسی کومیٹی بنائی گئی ہے تحریک انصاف کی وہ سمجھ سے بالا تر ہے یا وہ جو اس وقت چیرمین ہیں بینسٹر گوھر ان سے بھی طاقتور ہے یا علی من گنڈا پور جو ہیں وہ ان سے بھی طاقتور ہے یا جو پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں سے بیماری کا بہان نہ کر کے بیرون ملک بیٹھ کے سوشل میڈیا کو متحرک کیے ہوئے ہیں تحریک انصاف میں پریشانی ہے اس طرح کی کہتے ہیں وہ کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہیں کس چیز کی پرواہ ہے وہ وہاں سے جو چاہے ٹوٹر کے اوپر لکھ دیتے ہیں جو پہلے ٹوٹر تھا ایکس ہے اور اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں پہ کارکون ہیں وہ جیلوں میں بند ہوتے ہیں مار پٹائی ہوتی ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو یہ ساری صورتحال ہے جو اس بار پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی ہے اس نے جو ریاست سے اور حکومت سے ٹکر لینے کی سوچی ہے یا ٹھانی ہے وہ ایسے موقع پہ کی ہے کہ جب پندرہ اور سولہ اکٹوبر کو یعنی کہ منگل اور بدھ کو جو اسلام آباد میں یہ جو شنگائی تابن تنظیم کا جو سربراہ اجلاس ہے ایسے موقع پہ کی ہے اور یہ ڈی چاک جو ہے محض یعنی کہ دو یا ڈھائی کلومیٹر بھی تقریبا یہاں سے اس کا فاصلہ نہیں بنتا جہاں پہ یہ احتجاجی کال دی گئی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ احتجاجی کال ایسے حساس موقع پہ دی گئی ہے کہ جب اسلام آباد نے گورنمنٹ نے یہ دیکھتے ہوئے کہ علمی رہنمہ آ رہے ہیں چین کے ایران کے خازقستان، تاجکستان، ترکمانستان، چائنہ اور دیگر ممائیوں انڈیا سے آ رہے ہیں اس کے اندر تو ان کے سیکیورٹی اور سلامتی کے لیے تین دن کے لیے جنوان شہروں کو بند کر دیا گیا ہے عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے تاکہ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے جائیں ایسے میں تحریک انصاف نے یہ احتجاج کی نئی پخ ڈال دی ہے اور اس کا مطلب واضح طور پر وہ یہی ہے کہ گورنمنٹ کو اور ریاست کو بیک فٹ پر لائے جائے اور جو اپنی باتیں ہیں ان کو منوایا جائے تو یہ ایک صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں جو اطلاعات ہیں بعض اس میں یہ کہنا ہے کہ بیسٹر گوھر علی من گنڈا پور ایون کے علی محمد خان وہ بھی اس کے کال کے خلاف ہیں عصد قیسر بھی اور روف حسن بھی وہ کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر نہیں کی جانی چاہیے بالکل سیاست ہونی چاہیے لیکن یہ جو معاملہ ہے پاکستان ویسی سیاسی افرت افری ہے اور وہ جو معیشت کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہیں جو بظاہر تھوڑی بہت یعنی کہ سملتی بھی دکھائے دے رہی ہے جو مہنگائی کا جو گراف تھا وہ تیزی سے اوپر جا رہا تھا اس میں ایک ٹھہراؤ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دکھائی دے رہا ہے اگر ایسے میں پھر دوبارہ سے یہ ہوتا ہے تو اس کا خمیازہ پاکستان کو بھگتنا پڑے گا وہ بارہ کہا جاتا ہے کہ دوہزہ چودہ میں جو تحریک انصاف کا اسی جگہ پہ جو دھرنا تھا اس میں جو چین کے صدر نے آنا تھا وہ نہیں آئے اور اس کا خمیازہ پاکستان آج تک بھگت رہا ہے ایمل منصوبہ جو ٹرین کا پاکستان کی لائف لائن کہا جا رہا ہے جس سے معیشت بہتر ہوگی اور مواصلات کا نظام اور ترسیل کا نظام اس کے ذریعے پاکستان یہ پورا یعنی سنٹل اسیا کے ساتھ جڑنے جا رہا ہے وہ بھی اس پہ بھی ابھی تک ذرا سا بھی کوئی آگے معاملہ نہیں بڑھا ہے لیکن اب بارہ وہ فائلوں سے اوپر کی بات آ چکی ہے پاکستان کی پوری ترجیح یہ یہ کہ ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ کے ایم او یو یہاں چائنہ کے جو وزیراعظہ ہمارے دوران ایم او یو ہی سائن ہو جائے لیکن ایسے میں جب یہ احتجاج کے اعلان ہوتا ہے کہ اس میں حماد ازار خالد خوشید حافظ فرہد یہ شباز گل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بائی حقوق کروک آپ کو احتجاج کرنا چاہیے اسے بانی پی ٹی آئی کے کو رہائی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں پھر اسے ایسے میں عمر ایوب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی امران خان تک ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کو بھی رسائی دے جائے کیونکہ میں آپ کو ہوتا ہوں کہ اٹھارہ اکٹوبر تک امران خان سے کسی بھی قسم کی ملقات پر پابندی آئیت کی ہوئی ہے گمل نے تو اب یہ ایک پریشہ ٹیکٹک کے طور پر پی ٹی آئی نے یہ لیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہتی ہے کہ احتجاج ڈی چاک پر نہ کریں ہم تو اس کے لیے گورنمنٹ کو جھکنا پڑے گا ہمیں اجازت دینی پڑے گی امران خان سے ملقات کے لیے ان سے مشورے کرنے ہیں کیونکہ وہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس میں تحریک انصاف کے رہنما لوئرز جو ہوتے ہیں وکیل وہ بھی میڈیا کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں عمران خان سے جو گفتگو کی ہوتی ہے ہر شخص اپنے اپنے انداز سے اپنے اپنے اس میں اضافہ کر کے خواہشات چاہت کے مطابق اس میں وہ میڈیا کے سامنے بیان کرتے ہیں اور پھر وہی چیز بھی عمران خان کی بھی چل رہی ہوتی تو اس طرح سے ایک اچھا خاصہ ان کو میٹریل مل جاتا ہے سوشل میڈیا کے لئے کیونکہ مین اسٹری میڈیا سے تو وہ بلکل غائب رہا جاتا ہے باران سوشل میڈیا ایک تحریک انصاف کی ایک سٹرنگ ہے کوئی اسے مانے یا نہ مانے وہ اسی کے اوپر یعنی کہ لوگوں کو انٹیک رکھتے ہیں اپنے ساتھ رابطے میں ہر وقت وہ رکھتے ہیں تو ایسے میں گورنمنٹ نے بھی جو حکومتی حکمرہ اتحاد ہیں ان کے رہنما بلاول بھٹو بزرداری خواج عاصف رانہ صلی اللہ علیہ وآلہ شریر رحمان اور عطا تارہ انہوں نے سب کہا ہے کہ یہ انتشار کی سیاست کرتی تحریک انصاف اور یہ ہر ایسے موقع کو منتقب کرتی ہے احتجاج کے لیے جب پاکستان میں عالمی رہنما پاکستان آ رہے ہوں یا پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہو پاکستان کی معیشت کا مسئلہ ہو پاکستان کی دو طرفت تجارت کا مسئلہ ہو یہ ایسے میں آکے اپنی ٹانگ ہڑاتے ہیں اور جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں کہ یہاں مت آؤ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان سے معاہدے کیے جائیں تو یہ جو جرغہ اسلام آباد کے اوپر کی جاری ہے اب میں آپ کو اندر کی خبر وہ دے دوں یہ تو ساری وہ چیزیں تھی لیکن میرے جو ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ احتجاج نہیں ہوگا یہ جو پندرہ اکٹوبر کو انانس کیا گیا یہ ایسا کوئی احتجاج نہیں ہو رہا اور یہ ٹیٹیشر ٹیکٹک ہے گورنمنٹ کے اوپر اور انتہائی باباسو ذرائع کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ جائے انہیں عمران خان سے بعض افراد کو ملقات کی دعوت دے دے گی اور ڈاکٹرز بھی اڈیالہ جیل پہنچ جائیں گے ان کے چیک اپ کے لیے کیونکہ سوشل میڈیا کے پر جو تحریک اصاف کے ہنڈلرز ہیں اس پر بارہا کے کیمپین چلا رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا اگر عمران خان کچھ ہوا تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا تو اسی لیے اس ڈی چوک احتجاج کو منسوخ کرانے کے لیے گورنمنٹ بھی تھوڑا سا ایک وہ بھی ڈیل اپدیسی بات ہے سیاست نام ہی ڈیل کا ہے کچھ لوگ اور کچھ دو اور میرے خیال میں بارہا ایک جمہوریت کا حسن بھی ہے لیکن اس حسن کو داغ ہمیں نہیں لگانا چاہیے ایسے موقع پر کہ جب عالمی رہنمہ آ رہے ہیں انٹرنیشنل کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے اور پڑوسی ملک سے بھی ایک وزیر خارجہ ان کی آ رہے ہیں تبیل عرصے کے بعد کوئی پاکستان کی زرزمین پر قدم رکھ رہا ہے تو ایسے میں ہمیں بھی بارہ خیال کرنا چاہیے لیکن میں اپنے ویورز کو یہ بتا دوں کہ احتجاج نہیں ہوگا اور یہ منصوب کر دے گی پی ٹی آئی اور اس کیونکہ عمران خان سے ملنے کی اجازت بھی بہت جلد آج شاید غالبہ پت ہو یا نہ ہو لیکن کل تک ضرور اجازت ان کو مل جائے گی جس سے یہ ختم ہو جائے گا اور ایسے میں میں جو وہاں پہ پختون خیبر میں جو پی ٹی ایم کا اجلاس ہو رہا ہے جو جرگہ چل رہا ہے اس میں جو علی من گنڈپور کا اہم کردار تھا اور یہاں پہ بھی علی من گنڈپور ہی کردار ہوگا اور یہی میں ہم اعلان کریں گے کہ ملاقات کا وقت آ پہنچا ہے اور اب یہ احتجاجی کال ہم منصوب کرتے ہیں بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی موسیقی